خبر شامل کرتے ہیں ماتلی سے اسٹوڈنٹ ان پبلک ہائی سکول ماتلی کی جانب سے سائنس فیئر کے انوان سے مختلف سائنسی اشیاء کے مادلز کی نمائش کا پروگرام منعقد ہوا تفصیل کے مطابق ماتلی کے کوٹ روڈ کے نزدیک پرائیوٹ اسکول اسٹوڈنٹ ان ہائی سکول کی جانب سے سائنس فیئر کے انوان سے اسٹوڈنٹس کی جانب سے بنائی گئی مختلف سائنسی اشیاء کو نمائش میں رکھا گیا سائنس فیئر نمائش میں سٹوڈنٹ ان پبلک ہائی سکول کی چھٹی کلاس تا آٹھویں کلاس کے بچوں جبکہ چھٹی کلاس تا بارویں کلاس کی بچیوں اور سکول کی پرنسپل سمیت سکول اسٹاف نے حصہ لیا سائنس فیئر نمائش میں گرین ہاؤس ایفیکٹ، ہائیڈرالک برچ، فوٹو سنفیسز، ساڈائیلیسز مشین، اینیمل سیل، انڈس ویلی، مہنجو دڑو سمیت مختلف سائنسی اشیاء کے مادلز نمائش میں رکھے گئے اس موقع پر اسٹوڈنٹ ان پبلک ہائی سکول کے منیجنگ ڈائریکٹر راو ساکیب علیاس اور اسکول کی پرنسپل میسز ساکیب علیاس نے آدھار نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال ہم اسکول کی جانب سے سائنسی نمائش کے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اس سال بھی سائنس فیئر کے عنوان سے سائنسی نمائش کا پروگرام منقید کیا گیا ہے سائنس فیئر میں اسکول کے بچے اور بچیوں کی جانب سے محنت، شوک اور لگن سے مختلف دلچسپ سائنسی اشیاء کے مادلز بنائے گئے ہیں بچوں کا جوش، جذبہ اور لگن قابل تعریف ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اسکول میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں کے لیے بہتر سے بہتر ماحول فارام کیا جائے سائنس فیئر نمائش کے مہمانے خصوصی انسانی حقوق تنظیم کے رہنما ڈکٹر سنتوش کمار نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ان پبلک ہائی سکول کی ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے سائنس فیئر کا بہترین پروگرام منقید کیا گیا ہے اس قسم کے پروگراموں سے ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اس موقع پر اسکول کے بچوں کی جانب سے ہاتھ میں شولہ جلانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا ماتلی کے اسٹوڈنٹ ان پبلک ہائی سکول میں ہونے والی سائنس فیئر نمائش میں بہترین سائنسی مادلز بنانے والے پوزیشن ہولڈر بچے اور بچیوں میں تاریفی سرٹیفیکیٹس اور ایوارڈ سیڈز دی گئیں سائنس فیئر میں بڑی تعداد میں والدین نے شرکت کی رپورٹ جمیل بھرگڑی آدھار نیوز بیورو چیف بدین مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں آدھار نیوز